کرو شٹ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نورانی خبریں اور میں ہوں آپ کے ساتھ گلف شانساری ناظرین آج ایک بار پھر ہم آئے ہیں سابر پاک وحمت اللہ علیہ کی آستانے پر کلیر شریف میں ناظرین یہ آپ کے دعاوں کا ہی صلح ہے کہ ہمیں جو بار بار سابر پاک وحمت اللہ علیہ کی آستانے مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کے ذریعے ہم بھی زیارت کا فیض حاصل کرتے ہیں ناظرین کلیر شریف کی یہ سرزمی ولی اللہ کی سرزمی کہلے جاتی ہے کیونکہ یہاں پر سب سے جو خاص درگاہ ہے وہ حضرت علیہ الدین علیہ احمد سابر پاک وحمت اللہ علیہ کی یہ درگاہ مبارک ہے ناظرین یہ آستانہ جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنی ہی خوبصورتی ہے یہاں کی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر جو روحانی اثرار سے جو نزات ملتی ہے اور ساتھ ہی جو روحانیت کا منظر ہے جو آپ کے دل و دماغ کو سکون دیتا ہے وہ یہاں پر آپ کو ملے گا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے نوچندی جمعیرات ہے اور لوگ جو ہے خاصا تعداد میں درگاہ میں عقیدت من جو آئے ہوئے ہیں درگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی حضرت علیہ الدین علیہ احمد سابر پاک وحمت اللہ علیہ کی درگاہ مبارک کی زیارت کریں اور زیارت کے دوران سابر پاک وحمت اللہ علیہ اور اللہ کے تمام ولیوں پر درود و سلام کا نظرانہ ضرور پیش کریں ناظرین آپ کو یہ جانکاری دینا چاہیں گے کہ حاضری سے جڑے وہ تمام لوگ جو ہمیں کومیٹ میں میسیز کے ذریعے واتس ایپ میسیز کے ذریعے میل اور ای میل کر کے حاضری سے جڑی معلومات لیتے ہیں کہ کیا درگاہ میں حاضری شروع ہو چکی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی عظیم معلومات ہیں کہ اب درگاہ پر حاضری سے جڑے لوگ آ سکتے ہیں جو اوپری اثرات روحانی بلاؤں سے پریشان تھے اب جو ہے سابر پاک وحمت اللہ علیہ کے آستانی پر آ کر اپنی تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات پانے کیلئے دعائیں کر سکتے ہیں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سابر پاک وحمت اللہ علیہ کے آستانی مبارک کی زیارت کرائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس زیارت سے بار بار فیضیاب ہوتے رہیں جائیں دیکھیں کیونکہ آج نوچنلی زمین رات ہے اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح عقیدت من جو ہے وہ آئے ہوئے ناظرین ہم بھی سابر پاک وحمت اللہ علیہ کے دیوانے ہیں اور ہم بھی جب بھی اس آستانی پر آتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے جس کی زیارت جو ہے سبھی نہیں کر پاتے اور ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذریعے ہم اور ہمارے ذریعے آپ جو ہیں اس آستانی مبارک کی جو اللہ کے ولی ہیں ان کے درگہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں سوکر کریں گے کہ آپ کو سب سے پہلے یہاں پہنچنے پر اپنے دل کو بلکل مطمئین کر لیں کیونکہ یہ جو آستانہ ہے وہ سابر پاک وحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے اور یہ جو مزاری مبارک آپ جو دیکھنے والے ہیں میدی آپ سے پر خلوص گزارش ہے کہ جب آپ اس آستانے کا دیدار کریں اپنی نیک دعاوں نیک حاجتوں سے پہلے جو ہے سلام کا نظرانہ ضرور پیش کریں کیونکہ ناظرین سلام کا نظرانہ پیش کرنے سے آپ کا عقیدہ جہاں بلند ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو زیارت کا فیض جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ ملے گا ناظرین سب سے پہلے سلام کا نظرانہ ضرور پیش کریں اور زیارت کریں حضرت مقدوم علی احمد صاحب پاک وحمد اللہ علیہ کی مزار مبارک کی ناظرین زیادت کے دورانے اپنی نیک حاستوں کی دعائیں کرتے رہیں بسم اللہ اللہ محمد چاہتا ہے حق فرید سابر اللہ محمد چاہتا ہے اللہ محمد چاہتا ہے اللہ محمد چاہتا ہے بسم اللہ اللہ محمد چاہتا ہے ناظرین تو ہم نے آپ کو پوشش کی کہ ہم آپ کو سابر پاک وحمد اللہ علیہ کی آستانی مبارک کی مزاری مبارک کی زیارت کر رہا ہوں یقیناً آپ اور ہم دونوں نے اس زیارت سے ہم فیضیاب ہوئے ہیں اور یقیناً آپ نے زیارت کے دوران اپنی نیک حاستوں نیک مرادوں کے لئے دعائیں مانگے ہوگی ناظرین جب بھی آپ ایسے نیک ولیوں اللہ کے ولیوں درگاہ مبارک کی زیارت کریں تو بالکل سچے دل سے مطمئن ہو کر اور ان پر اپنی محبت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کریں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ناظرین اپنے ولی اللہ کے صدقے تمام ولی اللہ کے صدقے جو ہے اپنے بندوں کی نیک حاستوں نیک مرادوں نیک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے شاید ناظرین یہی وجہ ہے کہ چاہے کوئی بھی مقام ہو اللہ کی کسی بھی ولی کا آستانہ ہو وہ ہمیسہ عقیدت مندوں سے یہاں آنے والے تمام ظاہرینوں سے بھرا رہتا ہے اور عقیدت مند یہاں آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ جو ہیں آج بے شک ہمارا ملک کئی طرح کی پریشانیوں کئی طرح کی ووا سے گھرا ہے باوزود اس کے لوگوں کا قیدہ کم ہونے کے وجہ ہے دنوں دن اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ اپنی نور کی بارش کرتا ہے ناظرین اب اس پورے آستانے کی زیارت کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھتے رہیں کہتے رہیں اور اپنی نیک دعاوں نیک خاصتوں کی دعائیں کرتے رہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سبی کو صابر پاک وحمد اللہ علیہ کے آستانے مبارک اور اللہ کے تمام ولیوں تمام ولی اللہ کی درگاؤں کی زیارت نصیب اتا فرمائے آمین خدا حافظ